اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دھوم پلس نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں آپ کے ساتھ صحبیہ بطول سب سے پہلے شامل کریں گے آج کی اہم خبریں حکومت نے سائبر کرائم کو ایف آئی اے سے الگ کر دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فوکس جنوبی پنجاب کی ترقی ہے جس کی خاطر جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کو مکمل با اختیار اور فنکشنل کیا جائے گا تاکہ علاقے کے عوام کو سیکڑوں کلومیٹر سفر کر کے لاہور آنے کی زیمت نہ کرنی پڑے پاکستان مسلم نیک فنکشنل سن کے جنرل سیکیٹری جی ڈی اے کے اطلاع سیکیٹری سردار عبد الرحیم نے آزادی صحافت کا دن قومہ کی ترقی کا دن ہے ہوم سیکیٹری پنجاب نورول امین مینگل کا کچھا ماتھی کے اور بھونگ کا تفصیلی دورہ کچھا پہنچنے پر ہوم سیکیٹری اور پنجاب کو آرپیو بہاولپور رائے بابر سعید کمیشنر بہاولپور نادر چٹھا اور زلی افسران نے خوش شام دید کہا صلح انتظامے کے ذریع تمام جشن بہارہ سپورٹس گالہ کے انعقاد اور یادگار بنانے کے لیے پروگرامز و گیمز کو ختمی شکل دینے کے لیے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریفنیو احمد رزا پڑھ کی ذریع صدارت اجلاس ملکی دعا لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائر کاشف آفتہ باباسی نے مورخہ 3 مئی سن 2024 کو جلا ملیر کے ایس ایس پی کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں ایس ایس پی نے بعد ازام مختی فتانوں کا دورہ کیا پروانشنر مانیٹرنگ آفیسر ڈیپٹی ڈائریکٹر پی اینٹی ٹی فہیم احمد قریشی اور ٹیم نے تحصیل صادق آباد بھونگ میں ریسکو سٹیشن کا تفصیلی دورہ کیا ان کیمرا ڈیسٹک ایمرزنسی آفیسر جناب ڈاکٹر عادل رحمان صاحب بھی تھے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تھوم پلس نیوز